اس کہانی کے کل والے بھاگ میں آپ نے دیکھا کہ گڑیا اپنی ممہ کی سہیلی والے جنگل میں کالج کی پڑھائی پڑھنے آتی ہے اس کی ممہ کی سہیلی کے بیٹے کا نام روز تھا جو گڑیا کو پسند کہنے لگتا ہے اچھا تماشا ملے گا دیکھنے کو ابھی جا کر روز کی ممہ کو بتاتی ہوں روز اور گڑیا کو جھنے پر بیٹھیں باتیں کرتے ہیے دیکھ کر گوری کبھی روز کی ممہ کے پاس چاہتی ہے ابھی سمی ہے کچھ کر لو وہ چڑیا تو تمہارے گھر میں رہ کر پڑھنے آئی ہوئی ہے وہ کچھ اور ہی کھیل کھیل رہی ہے میں سمجھی نہیں گوری کبھی آپ کی بات وہ چڑیا گڑیا گڑیا ہے نا نام اس کا وہ جھنے پر بیٹھی تمہارے بیٹے سے عشق لڑا رہی تھی میں نے اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے غریب سمجھ کر اپنی سہلی پر دیا کی تھی اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں کالج کی بڑھائی پڑھنے کے لیے رکھا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ چڑیا اوپر سے کچھ اور اور اندر سے کچھ اور ہے اسے کل ہی بٹھاؤ اور ٹوپر اور بھیجو اسے اس کی ماں کے پاس روز کی ممہ گھسے میں اپنے گھر سے نکلتی ہے روز اٹھو تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور سنو گھڑیا ایسے تنہائیوں میں میرے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے تم نہیں رکی تھی میرے گھر میرے گھر کالج کی پڑھائی پڑھنے کے لیے تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر گئی تھی ممہ آپ بھوسا کیوں کر رہی ہیں دھر جا کر میں آپ کو سب بتاتا ہوں روز کی ممہ روز کو وہاں سے لے جاتی ہے ممہ میں گھڑیا کو پسند کرتا ہوں وہ بہت اچھی ہے آپ تو گھڑیا کی ممہ کو بچپن سے جانتی ہیں ان کا پریوار بہت اچھا ہے بیٹا وہ پریوار ایک غریب پریوار ہے اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں اس غریب پریوار میں تمہاری شادی کروں گی میں نے تو نیکی کی تھی اس منحوس کو اپنے گھر میں رہ کر مجھے کیا معلوم تھا کہ نیکی میرے گلے پڑ جائے گی آج کے بعد تم اسے بات بھی نہیں کرو گے رات کو گھڑیا اپنے کمرے میں بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی کچھ سوچنے کے بعد گھڑیا روز کی ممہ کے پاس چاہتی ہے آنٹی آپ مجھ سے ناراض ہیں مگر روز کی ممہ چھپ رہتی ہیں میں وعدہ کرتی ہوں میں آج کے بعد کبھی بھی روز سے بات نہیں کروں گی ہم تو بیٹھے باتیں کر رہے تھے تم یہاں رہو گی تو بات کرو گی نہ میرے بیٹے سے تم اپنا بیختیا رکھو کل میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑنے جا رہی ہوں ایسا نہ کریں آنٹی بھگوان کے لیے مجھے ماف کر دیں میرا کوئی دوش نہیں ہے میری ممہ مجھ پر بہت وشواس کرتی ہے یہ سب سن کر ممہ تو جیتے جی مر جائیں گی مرتی ہے تو مرے میں سب کو بتاؤں گی میں سب کو بتاؤں گی کہ آج کے بعد کوئی کسی پر نیکی نہ کرے جیسی میں نے تم پر کی ہے رہتی ہوئی گڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے ممہ کیا سوچیں گی ممہ تو مجھے ہی برا کہیں گی یہ سب بہت برا ہوا یہ سب روز کی وجہ سے ہوا ہے ہاں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں پیار کرتا ہوں تم سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے میں نے بتا دیا ہے ماں کو بھی مگر میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں غریب اور امیروں کے سنبند تو ہو سکتے ہیں مگر انہیں ایک دوسرے سے پیار کا کوئی عدیقار نہیں ہے گڑیا میں ماں سے بات کرلوں گا میں کچھ بھی کرلوں گا میں آپ کو الگ گھر میں لے جاؤں گا پلیچ آپ تو ایسا نہ کہیں مجھے پتا ہے آپ بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں میں مر جاؤں گا تمہارے بینا میری نہیں تو میری ممہ کی عزت کا خیال کریں بھگوان کے لیے آہستہ بولیں چلے جائیں آپ یہاں سے چلے جائیں آنٹی نے دیکھ لیا تو توفان کھڑا ہو جائے گا دوسرے دن سب سوئے ہوئے تھے جب گڑیا اٹھ کر اپنے کالیج چلی جاتی ہے آج وہ بہت پریشان تھی وہ بہت ڈر رہی تھی ماں میں مر جاؤں گا میں گڑیا کے بینا نہیں رہ سکتا وہ بہت اچھی ہے وہ سارے کام کر سکتی ہے وہ رسوئے کے کام کر سکتی ہے وہ پڑھ ہی لکھی ہے آپ کو اس سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے وہ ایک غریب ماں کی بیٹی ہے میں تمہاری شادی کسی امیر غرانے میں کروں گی روز اپنی ممہ کی بہت ویندی کرتا ہے مگر روز کی ممہ اس کی کوئی بات سنے بینا وہاں سے چلی جاتی ہے اگر اور انتظار کروگی تو بات بھڑ جائے گی اسے آج ہی اپنے گھر سے نکالو آگلے نے آئی گھر کی مالکن بننے کی کوشش کر رہی ہے وہ چھوٹی چی جڑیا میں نے بتا دیا ہے اسے آج وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی کولی چلی گئی تھی وہ واپس آتی ہے تو میں جاتی ہوں اسے چھوڑنے جب روز کی ممہ وہاں سے جاتی ہے تو گوری کووی اپنے پتی کی درف دے کر ہنچنے لگ جاتی ہے کالو جی اب تو کچھ بڑا ہوگا دونوں طرف آگ لگے گی اس جڑیا کی عقل تو میں نے مار دی ہے روز گوریہ کے بینا رہے گا نہیں اور گوریہ کی ماں ہوگی بدنام پورے جنگل میں کیا کہانی بنے گی اب دیکھتے جاؤ کیا کیا ہوتا ہے چلو گوریہ اپنا بیگ اٹھاؤ میں اب اور تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی آنٹی دیا کریں میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں پھر کبھی روز سے بات بھی نہیں کروں گی میں نے کل رات اسے بتا دیا تھا کہ ہم دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہیں روز بھی وہاں آ جاتا ہے ممہ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا ممہ میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے ممہ میں گوریہ کے بینا مر جاؤں گا پلیج ممہ ایسا نہ کریں گوریہ کی ممہ بیجت ہو جائیں گی انہوں نے بڑے ارمانوں سے گوریہ کو یہاں بھیجا تھا گوریہ کی ممہ کی چندہ ہے اور میری چندہ نہیں ہے تمہیں وہ گوری کوئی سب کو بتائے گی وہ تو آج بھی بیٹھی مجھے دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی اٹھو چھوٹی چڑھیہ نکلو میرے گھر سے گوریہ ایک بار کہہ دو ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو میں تنکوں کا گھونسلہ بنا لوں گا گوریہ خاموش رہتی ہے وہ تو روئے جا رہی تھی روز کی ممہ گوریہ کو آٹو میں بٹھاتی ہے اور اسے ساتھ لے کر اس کی ممہ کے پاس چاہتی ہے لو سنبھالو اسے اسے اپنے پاس ہی رکھو ایسی بھی غیرت بیٹی سے تو اچھا ہے سنتان ہی نہ ہو پارو آہستہ بولو ہوا کیا ہے گھر کے اندر آ جاؤ اندر جا کر بات کرتی ہیں آنٹی چھپ کر جائیں آپ چھپ کر جائیں آنٹی میرا کوئی دوش نہیں ہے اسی کے مو سے سن لینا ساری بات اب میں جاتی ہوں اور ہاں آج کے بعد مو نہ کرنا تو میرے گھر کی طرف روز کی ممہ چلی جاتی ہے چھپ کر جاؤ بیٹی چھپ کر جاؤ مجھے وشواس ہے آپ پر بتاؤ مجھے کیا بات ہے ہوا کیا ہے ممہ میں نے میں نے روز سے کب کہا کہ وہ مجھے پسند کرے میں نے اسے کب کہا کہ وہ اپنی ممہ سے شادی کی بات کرے ممہ ممہ مجھے بہت دکھ ہوا میری وجہ سے یہ سب ہوا میں نے بتایا میں نے آنٹی کو بھی بتایا کہ میں روز سے بات بھی نہیں کروں گی چھپ کر جاؤ بیٹی چھپ کر جاؤ میں سب سمجھ گئی ہوں بیٹی ہم غریب پکشیوں کو ہمیشہ بدنامی سے ڈر لگتا ہے مگر آج کے دور میں تو عزت بھی روپے پیسے سے ملتی ہے جتنی بھی کوشش کر لیں ہم غریب پکشی بدنام ہو ہی جاتی ہیں مجھے بھروسہ ہے آپ پر میری بچی پھر وہ ماں بیٹی رونے لگ جاتی ہیں روز کی ممہ واپس پہن جاتی ہے اس کے گھر کے باہر کچھ پکشی جمع تھے اس نے ضرور زہر کھایا ہوگا وہ آگئی اس کی ماں بھی آگئی ہے روز کی ممہ جب وہاں آتی ہے تو اپنے بیٹے کو گھر کے سامنے مرا ہوا دیکھ کر وہ گر جاتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر وہ ایسے چپ تھی جیسے کوئی مورتی ہو اب بڑے آنسو بہا رہی ہے یہ چڑیا کیا تھا جو بیٹے کی بات مان کر اس غریب چڑیا سے شادی کر دیتی اپنے بیٹے کی سب اجڑ چکا تھا کچھ بھی تو باقی نہیں رہا تھا روز نے آتما ہتھیا کر لی تھی اور گڑیا کی ممہ پورے جنگل میں بدنام ہو گئی تھی سب اس کی بیزتی کر رہے تھے جڑیا بہن وہ دن یاد کرو جب میں نے کہا تھا کہ گڑیا جوان ہو گئی ہے اس کی شادی کر دو مگر گڑیا کی ممہ اب کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی دوستو کیا تھا جو روز کی ممہ روز کی بات مان لیتی اور گوری کبھی کی باتوں پر دھیان نہ دیتی کیا تھا جو گڑیا کو اپنی بہو بنا لیتی نہ ہی گڑیا اپنی سچائی کسی کو بتا سکی نہ ہی اس کی ممہ کسی کو مو دکھانے کے لائک رہی اور نہ روز زندہ رہا اس لیے تو کہتے ہیں کہ فیصلے سوچ سمجھ کر کریں کبھی کبھی اپنے ہی فیصلوں سے گھر جل جاتے ہیں اور اسی گھر کی خاک اپنے ہی سر میں پڑتی ہے آپ کا دھنیواد کوکو اور گڑیا بیٹی آپ گھر میں ہی رہنا میں آپ کے لیے ندی سے پانی لے کر آتی ہوں ممہ میں تو اڑ سکتا ہوں مجھے بھی ساتھ لے جائے میں بھی جاؤں گی میں بھی جاؤں گی مجھے بھی اڑنا آ گیا ہے نہیں گڑیا بیٹی آپ کو ابھی اچھے سے اڑنا نہیں آتا اور کوکو آپ گھر میں چھوٹی بہن کا دھیان رکھو گے ایسا کہتے ہوئے ممہ چڑیا ندھی پر چلی جاتی ہے ممہ چڑیا کے باہر جاتے ہی دونوں بہن بھائی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے میں تم سے اچھا اڑ سکتا ہوں ایسا کہتے ہوئے کوکو گھر کے اندر ہی ادھر ادھر اورنے لگتا ہے ایسے پانک ہیلا رہے ہو جیسے کووہ اڑا ہو میں تم سے اچھا اڑ سکتی ہوں پھر گھڑیا بھی اڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر کوکو اپنی بہن کو پیچھے سے تھکا دے دیتا ہے گھڑیا نیجے گر جاتی ہے اور اس کے پاؤں پر چوٹ لگ جاتی ہے گھڑ گئی گھڑ گئی گھڑیا گھڑ گئی تم نے مجھے تھکا دیا ہے میں ممہ کو بتاؤں گی تم برے ہو تم چلتے ہو مجھ سے جب میں ٹھیک سے اڑنا سیکھ لوں گی تو میں میٹھے میٹھے فر لایا کروں گی اور تمہارے سامنے بیٹھ کر کھایا کروں گی بول تو ایسے رہی ہو جیسے مجھے اڑنا ہی نہیں آتا ممہ چڑیا بھی اپنے مٹکے میں پانی بھر لیتی ہے ہریالی تو تی بھی ندی پر پانی لینے آئی ہوئی تھی دونوں بیٹھ کر تھوڑی دیر باتیں کرنے لگتی ہیں چڑیا بہن میرے بچے تو ہر سمیں آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں میں نے بھی ان کے پاپا سے کہہ دیا ہے کہ انہیں اب سکتی کی ضرورت ہے ہریالی بہن سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں میرے بچے بھی ایسا ہی کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں مگر بچوں کو سکتی سے نہیں بلکہ پیار سے سمجھانا چاہیے اچھا اب میں جاتی ہوں دونوں پھر سے لڑ رہے ہوں گے پھر ہریالی اور جڑیا اپنے اپنے گھروں کو جال دیتی ہیں مممہ مممہ بھائی نے مجھے دھکا دیا دیکھیں میرے پاؤں پر چوڑ لگی ہے مممہ اسے اڑنا تو ابھی آتا نہیں ہے یہ اڑنے کی کوشش کر رہی تھی کہ گر گئی اس میں میرا کیا دوش ککو بیٹا آپ بڑے ہیں میں نے آپ سے گڑیا کا دھیہان رکھنے کا کہا تھا دھیہان اور یہ میرا رکھے گا یہ تو مجھے اڑتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا بندر کہیں گا تم نے مجھے بندر کہا میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں اچھا بچو اب بس بھی کرو ایسا نہ ہو کہ مجھے گھسا آ جائے پھر دونوں بچے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں دوسرے دن مممہ چڑیا اپنے بچوں سے کہتی ہے میں دانہ لینے جا رہی ہوں آج مجھے دوسرے جنگل جانا ہوگا اور میرے پیچھے سے کوئی لڑائی نہیں کرنی جس نے آج لڑائی کی میں اسے کالے جنگل میں چھوڑ آؤں گی پھر تو کوکو آج کالے جنگل میں ہی جائے گا چوڑیل کہیں کی مممہ چڑیا چلی جاتی ہے مممہ چڑیا کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کوکو اور گڑیا پھر سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں یہ کھلونا میرا ہے یہ مجھے دو یہ میرا ہے مممہ یہ میرے لیے لائی تھی میرا ہے یہ میرا ہے ایسا کہتے ہوئے کوکو گڑیا سے کھلونا چھین کر کھڑکی سے باہر فینک دیتا ہے تم نے میرا کھلونا باہر فینک دیا میں بتاؤں گی مممہ کو تم بہت گندے ہو گڑیا کھڑکی کے راستے باہر چلی جاتی ہے مممہ نے باہر جانے سے مانا کیا تھا اور تمہیں ابھی اچھے سے اڑنا بھی نہیں آتا گڑیا جیسے ہی باہر جاتی ہے کووے اور کووی کا بیٹا جگو کوا گڑیا کا کھلونا اٹھا کر بھاگ جاتا ہے رکو رکو یہ میرا ہے یہ کھلونا میرے بھائی نے کھڑکی سے باہر فینکا تھا مگر جگو نہیں رکتا گڑیا بھی جگو کے پیچھے اڑتی ہے گڑیا کبھی اڑتی تو کبھی نیچے گرتی اسے تو ابھی ٹھیک سے اڑنا نہیں آتا تھا آہستہ آہستہ وہ انچائی میں چلی جاتی ہے وہ اپنے پنکھوں پر کنٹرول کھو دیتی ہے انچائی میں تیج ہوا گڑیا کو اڑاتے ہوئے دور لے جاتی ہے اور گڑیا اپنے پنکھ روک لیتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ نیچے آتی آتی دور نکل جاتی ہے اور ایک بیری کے کانٹے دار پیڑ کے اوپر گر جاتی ہے اس کا شریر غائل ہو جاتا ہے وہ کانٹوں میں فنس جاتی ہے ایسے گڑیا روتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی آواز سن کر اسے باہر نکالتا شام ہونے سے پہلے ہی مممہ چڑیا بھی گھر لوٹ آتی ہے اپنی بیٹی کو نہ دہ کر مممہ چڑیا کوکو سے پوچھتی ہے کوکو بیٹا گڑیا کہاں ہے مممہ میں نے اسے بہت روکا تھا مگر وہ اپنا کھلونا اٹھانے گھر سے باہر چلی گئی اور اب تک لوٹ کر نہیں آئی یہ سن کر مممہ چڑیا رونے لگ جاتی ہے تم نے ضرور گڑیا کا کھلونا باہر فینکا ہوگا وہ تو بہت چھوٹی ہے اگر اسے کوئی چیل اٹھا کر لے گئی تو تم اپنی بہن کہاں سے لوگے یہ سن کر کوکو بھی رونے لگ جاتا ہے مممہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ گڑیا دور چلی جائے گی مممہ چلے ہم گڑیا بہن کو ڈھوڑنے جاتے ہیں نہیں آپ گھر میں ہی رہیں میں جاتی ہوں پھر مممہ چڑیا گھبرائی ہوئی گھر سے نکلتی ہے حریالی بہن میری گڑیا کہیں چلی گئی ہے وہ آپ کے گھر میں تو نہیں ہے نہیں نہیں جڑیا گڑیا یہاں تو نہیں آئی میرے بچے تو گھر میں ہی ہیں نہ جانے کہاں ہوگی میری بچی اسے ابھی ٹھیک سے اڑنا بھی نہیں آتا جڑیا پہاڑوں پر بڑی چیل بھی رہتی ہے کہیں وہ چیل تو گڑیا کو اٹھا کر نہیں لے گئی مجھے بھی یہی ڈر ہے میں ابھی پہاڑوں پر اور اس کا بیٹا پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے دانہ کھا رہے تھے یہ دیکھ کر چڑیا کو تسلی ہوتی ہے شکر ہے یہ چیل تو میری بیٹی کو اٹھا کر نہیں لائی اب مجھے ندی پر جانا ہوگا ہو سکتا ہے گڑیا کھیلنے ندی پر چلی گئی ہو پھر ممہ چڑیا ندی پر چلی جاتی ہے ندی پر جگو گوا اپنے ممہ گوری کوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس وہی کھیلونا تھا جو ممہ چڑیا نے اپنی بیٹی گڑیا کو لے کر دیا تھا جگو بیٹا یہ کھیلونا آپ نے کہاں سے لیا ہے لینا کہاں سے ہے یہ میں نے اپنے بیٹے کو میلے سے لے کر دیا تھا ہاں ہاں آنٹی چڑیا میں نے یہ کھیلونا گڑیا سے تو نہیں چھینا جگو بیٹا سچ سچ بتا دو میری بیٹی کہاں ہے مجھے کیا معلوم چپ چپ کر جاؤ پاؤگل کہیں کا ممہ چڑیا جلدی سے وہاں سے اڑتی ہے اور ساگر کی طرف جاتی ہے گڑیا گڑیا بیٹی کہاں ہو آپ کہاں ہو ایسے اپنی بیٹی کو آواج دیتی ہوئی ممہ چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی گڑیا بھی اپنی ممہ کی آواج سن لیتی ہے مممہ مممہ میں یہاں ہوں میں بیری کے پیڑ میں فنسی ہوئی ہوں میں یہاں ہوں اپنی بیٹی کی آواج سن کر جلدی سے مممہ چڑیا وہاں آتی ہے میری بیٹی میں آگئی ہوں چپ کر جاؤ گڑیا بیٹی پھر مممہ چڑیا کانٹے ہٹا کر اپنی بیٹی کو باہر نکال دی ہے کوکو نے مممہ کوکو نے میرا کھلونا گھر سے باہر فینک دیا تھا میں لینے گئی تو میرا کھلونا چگو گوا اٹھا کر بھاگ گیا میں اسے پکڑنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے بیٹی آپ کا بھائی گھر میں اکیلا ہے جلدی چلو پھر مممہ چڑیا گڑیا کو اپنے اوپر بیٹھا کر واپس ہوتی ہے اپنی بہن کو خون میں لطپت دیکھ کر کوکو جوروں سے رونے لگ جاتا ہے گڑیا میری بہن آپ کو کیا ہوا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں نہیں بول دی آپ سے پھر مممہ چڑیا گڑیا کے پانک پر پٹی باند دیتی ہے گڑیا بہن پلیج مجھے ماف کر دو میں پھر کبھی آپ سے لڑائی نہیں کروں گا پہلے خود کو پانچ بار بندر کہو بندر 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 میں بندر ہوں اور وہ بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں مممہ چڑیا یہ دیکھ کر بہت خوش تھی اور وہ سب میتھی نیند سو جاتے ہیں پھر مجھے جاتے ہیں پھر لگ Grand